اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَاءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ کافر لوگ ہماری دی ہوئی محلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں یہ محلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اس میں اللہ کے قانون امحال یعنی محلت دینے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو محلت عطا فرماتا ہے وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوشحالی سے فتوحات سے مال و اولاد سے نواستہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمت فضل الہی نہیں بلکہ محلت الہی ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے دولت دی ہے گھر دیا ہے گاڑی دی ہے اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور جو غریب ہے جس کو اللہ تعالی نے غریب رکھا ہے جس کو مال و دولت سے نہیں نوازا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہے یہ بالکل غلط پیمانہ ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو کفر و معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو محلت دیتا ہے جس سے ان کے کفر اور فسق میں اضافہ ہی ہوتا ہے بلاخر وہ جہنم میں رہیں گے جو رسوہ کن عذاب ہے جو ان کے لیے جو زلت والا عذاب ہے ایسے عذاب کے وہ مستحق قرار پائیں گے لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر کسی کو دیا ہے تو کیا وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے یا اس کے لیے جو ہے محلت ہے اگر محلت ہے تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا خدبہ جمعہ کا خدبہ اور نماز مختصر ہوتی تھی حدیث میں کی حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز جمعہ ادا کی اللہ کے نبی کا خدبہ بھی مختصر ہوتا تھا اور نماز بھی لہذا ہمارے یہاں عام طور سے جمعہ میں خدبے لمبے رکھے جاتے ہیں اور نمازیں بلکل مختصر پڑھائی جاتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خدبہ مختصر اور نماز لمبی کرنی چاہیے یا کم سے کم دونوں برابر ہوں خدبہ اور نماز اصل میں وقت کا تقاضی بھی ہے کہ خدبہ تھوڑا لمبا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ عربی نہیں سمجھتے وہ زمانے میں لوگ عربی سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی خدبہ پڑھ لیتے تھے اور جو ہے وہ فارغ ہو جاتے تھے اس کے بعد نماز ہو جاتی تھی لیکن ہمارے یہاں لوگ اردو زبان اپنے اپنے علاقے کے حساب سے زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لہذا اس زبان میں خدبہ جیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لمبا ہو جاتا ہے اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ مختصر ہو اتنا نہ ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں بلکہ مختصر ہو اور امام اور جو خطیب ہے وہ وقت پر اپنا خدبہ ختم کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم ان سات لوگوں کا ذکر دیکھ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا کون سے عمل کی بنیاد پر آرج کے سائے میں جگہ ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل بادشاہ کو دوسرا وشاب نشع فی عبادتی ربی کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو تیسرا وہ شخص رجل قلبوہ معلقم فی المساجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہو مسجدوں سے لگا ہوا ہو وہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ فجر پڑھ کے آیا تو وہ یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب زہر کی آزان ہو اور پھر میں مسجد جاؤ جب وہ زہر پڑھ کے آتا ہے تو پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ کیسے میں اثر کی نماز کے لئے جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کروں اثر پڑھ کے آتا ہے تو مغرب کی فکر کرتا ہے مغرب پڑھ کے آتا ہے تو عشاء کی فکر کرتا ہے لہذا ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہو وہ چاہتا ہے کہ میں بار بار مسجد جاؤ مسجد میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو قرآن کی تلاوت کرو اگر ایسا شخص ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے یعنی اگر وہ کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کسی سے دور ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی ان کا اپنا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایک چیز اس میں غور کیجئے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں کسی کو زکاة کی رقم آپ دے رہے ہیں صدقہ و خیرات اس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کے آس پڑوس میں رہتا ہے آپ کو پتا ہے غریب ہے لیکن آپ اس کو کنٹینیوسلی دے رہے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں آپ کی مخالفت کر بیٹھتا ہے وہ آپ کی مخالفت کر بیٹھتا ہے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کے ساتھ احسان نہیں کروں گا اب اس کے بعد اس کے ساتھ احسان نہیں کروں گا یاد رکھیے یہ سوچنا میرا اور آپ کا یہ اللہ کے لیے دینا نہیں ہوا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ذات کی وجہ سے اس نے ہم سے مخالفت کی ہے اس کے باوجود ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو صدقہ و خیرات میں اس کے ساتھ کرتا تھا وہ معاملہ میں نہیں کروں گا تو یہ اللہ کے لیے دینا نہیں ہوا اگر آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی فکر نہیں کریں گے آپ یہ سوچیں گے کہ خیر اس نے میری ذات کی مخالفت کی ہے لیکن جو میں اللہ کے لیے اس کو دیتا ہوں وہ دوں گا اور جو معاملات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے لیے روا رکھیں اس کو روا رکھوں گا تو ناظرین میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارے سارے معاملات اللہ کے لیے ہوں سارے معاملات کسی بھی بھائی کے ساتھ یا کسی بھی بہن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہم کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں تو یاد رکھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے میں ضرور جگہ آتا فرمائیں انشاءاللہ اور جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہم کل کے درس میں سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں